ہائی گائیس بیلکم ٹو کیانئے اور دوستو آج بات کریں گے سفید بال کے بارے میں کافی زیادہ اور کافی زیادہ کومن بیزہ ہے یہ اور کافی دونوں سے میں سوچ بھی رہا تھا اس بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہیے تو آج ہم جانیں گے سفید بال کیوں ہو جاتے ہیں اس کا علاج کیا ہو سکتا ٹھیک ہے تو دیکھتے رہے ہیں دوستو یہاں پہ بات کریں گے سفید بال کی تو بھائی لوگ کہتے ہیں یہ جو بال ہے میں نے دھوپ میں کھڑے ہو کے سفید نہیں کیے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے کافی ایکسپریئنس ہے ایکسپریئنس مطلب کی ان کو کافی زیادہ تجربہ ہو گیا ہے ان کی ایک زیادہ ہو گئی ہے تو جاہر سی بات ہے بال سفید کبھی ہوں گے جب آپ کی عمر بڑے گی بڑھا پا آئے گا بال سفید ہوں گے وہ نیچرل پرگریہ اس میں سوچ نہیں کیا ہے پہتیس کے بعد اگر آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں وہ نیچرل پروسیس ہے ٹھیک ہے اگر اس سے پہلے بیس پچیس سال کی ایس میں بال سفید ہو ہیں تو تھوڑا سوچنے والی بات ہے اگر آپ کے ایس پینتیس ہے تیس ہے بال سفید ہو رہے ہیں ہونے تو کوئی دکت نہیں ہے وہ اس کو آپ میں بولنا چاہیے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹس کو کالا نہیں کر سکتا کب بھی بھی کالا نہیں کر سکتا اب وہ بات اللہ کہ آپ ڈائی لگا لو یا ٹرانسپلانٹ کالا لو وہ بات اللہ بات نہیں کیا جا سکتا کسی بھی سیمپیو سے کسی بھی انجیکشن سے کسی بھی گولی سے وہ کالا نہیں ہو سکتا اب بات آتی ہیں ہاں پہ بیس پچیس سال کی ایس میں کالے سفید ہوگا ہے گری ہوگا ہے والا اب کیا کریں بھائی ٹھیک ہے بڑھا میں ہونا تو ہو جاتے لیکن اب پندرہ پندرہ سال کے بچوں کے ہو رہے ہیں اس کے کاران کو اگر اپن سمجھیں تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کاران ہو سکتا ہے تو بھائی جینیٹکس ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے دیکھو بھائی ہر بیکتی کے ماتا پتہ کے بال سفید ہوتی ہیں تو یہاں پہ اپنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کی جینیٹیکل کاران ہے کچھ کنڈیشن سے ایسی ہوتی بھائی سپوز کسی کے نیوٹریشن کی وجہ سے اس کے بال سفید جلدی ہوئے اور پھر اس کے بچے پیدا ہوئے تو ان کے بھی بال جلدی سفید ہوگی تو وہ جینیٹیکل فیکٹر اتنا جدہا ایفیکٹری نہیں ہوتا ہے جب جب آپ جرد کی کانٹیٹ میں جاؤ گے ہوتاrol ہیں سن کے آپ میں موقع ہے جب جو آپ دھوپ کی کانٹیکٹ میں pause سن کے کونٹیکٹ میں ہے تو سن کے ریز کے اندر کیا ہے الٹر وائلڈ ریز ہیں تو ان الٹر وائلڈ ریز سے پروڈیکٹ کون کرتا ہے یہ میلینن ہی کرتا ہے میلینوسائٹس میلینن بناتی ہیں اور آپ کو پروڈیکشن ملتا ہے تو یہ جو میلینوسائٹس ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو میلینن بنا رہی ہے آپ کی اسکنگ کلر بھی یہی ڈیسائٹ کرتی ہے لیکن جو ہمارے اسکالب ہوتا ہے وہاں پہ میلینوسائٹس بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مہاترہ میں میلینن بناتے ہیں اس لیے ہیرز کا کلر کالا ہوتا ہے اور جو آپ فورن میں جاتے ہیں بیدیس بھگر آپ جاتے ہیں وہاں پہ اتنا زیادہ لائٹ کا افیکٹ رہتا نہیں سن ایکسپوزر رہتا نہیں ہے تو بھاکے لوگ آلڈری گورے رہتے ہیں تو ان کے بال کا کلر بھی تھوڑا بھورا ہی رہتا ہے تو پروڑم کہا تھی کہ اگر میلینوسائٹ سیل میں کوئی دکت ہے یا میلینن کا پروڈکشن کم ہو رہا ہے تو آپ کا بال گری ہونے لگا اور وائٹ ہونے لگا تو دوسرا میٹر تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ میلینن کی کمی سے بال سپیت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے نیوٹریشن کی کمی سے دیکھو بھائی ہر ایک چیز کو گروت کرنے کے لیے ہر ایک چیز کو نریش کرنے کے لیے آپ کو نیوٹریشن دینا ہی پڑے گا تو کئی بار لوگوں کو اس کی ڈائیٹ میں پوری چیز نہیں مل پاتی ہیں تو نیوٹریشن کے کمی سے بھی بال سپیت ہو جاتے ہیں تو جو بچے آج کل ان کے 20-25 سالے ان کے بال سپیت ہو رہے ہیں تو کئی نیا کا یہی کاران کہ وہ کھانے پینے میں دھیان نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے لازٹ ہو سکتا ہے پولیوشن کئی لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں فیکٹریز ہیں دھونا بغیر ہے وہاں پہ گندہ پانی ہیں تو اس پولیوشن کے چکر میں بال سپیت ہو جاتے ہیں تو یہی کچھ کاران ہے اس کا آج تک سائنس بھی کوئی exactly کاران نہیں بتا پایا کہ بال اس لیے سپیت ہو جاتے ہیں تو جب کاران ہی نہیں پتا تو اس کی دوہ کہاں سے آئی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوہ نہیں ہے بٹ ہاں آپ اس کو کچھ ملڈی بیٹامینز لے کے کنٹرول کر سکتے ہو کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہو گئی بھائی آپ بال کو کبھی بھی کالا نہیں کر سکتے ہیں انسان نہیں کر سکتا وہ بھوشش کی بات ہے کہ وہ کبھی کچھ ایسی ٹیکنگلوجی آ جائے بٹ ٹرانس پلائنٹ کی بات نہیں کر رہا ہم کی ٹرانس پلائنٹ سے ہو جاتا ہے یا ڈائی بکرہ سو بٹ نیچرل طریقے سے کوئی ایسا دبانی ہے کہ آپ نے کیپسل کھلایا اور آج دیکھ بال کالا ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اب بات کریں کہ کیا کریں اب بھی کالا کرنا ہے سپید ہو گیا بال تو پہلی ایک ٹرپ یہ ہے کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی یہ کالا بال دیکھا فٹ سے کھینچ لیتے ہیں نکال لیا بیٹھے پیٹ ٹائم پاس کر رہا اکھیلے میں آئینک سامنے آکے نکال رہے ہیں لوچ رہے ہیں نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ جو ایک دو بال کبھی سپید ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کچھ سمیق لیے ہوتا ہے وہ اپنے آپ ٹھیک بھی ہو جائے گا تو یہ گلتی نہیں کرنا چاہیے اس کا سولیشن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بجار میں جاؤ امینہ مہندی آتی ہے بہت گودری ایکسپرٹ آتا ہے لو مہندی لو ڈائی لو لگاؤ اب کئی لوگ کہیں گے یہ کیا بات بول رہا یہی صرف ایک ہی راستہ ہے آپ بالوں کو کالا کر سکتے ہو دنیا کا ایسا کوئی تیل نہیں بنا کہ آپ کے بالوں کو کالا کر دی لمبے بالوں کو نہیں کر رہا میں سفید بالوں کو کالرز کی کر رہا وہ آپ کا وی بھی ایسا ایڈ پر دھیان بھی مت دیا کب کہ یہ کوئی دبا بول رہی ہے کہ میں کالا کر سکتی ہوں یا کوئی اوائل نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہاں بال گھنے بال گھنگرہ لے یا بال کی لمبائے بڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ بالوں کے کالرز کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح فور صرف آپ مہندی لگا سکتے ہو ڈائے لگا سکتے ہو اس میں بھی تھوڑی سی آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ اچھی کوالٹی کے لگا اچھی پروڈکٹ لگا ہمیشہ ایک ہی برانڈ استعمال کرو کوئی دکت نہیں آئی کئی لوگوں کو شکایت رہتی بھائی مہندی لگانے سے بال اور سپید ہو جائیں ایسا کیا سو جائیں آپ بتائیے بالوں کا کالر آپ کا آلریڈی جا رہا تھا اب مہندی آپ نے لگائے تو بالوں کا کالر آ گیا آرٹیفیشل کالر لگا دی تو اس کا کوئی ایسا لوجک ہی نہیں ہے اس میں یہ ٹیپ رہتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی مہندی لگا ہو تو اس کو تھوڑا اچھی ساپ ترو مہندی لگا لی پندرہ مینے پھرسکو لیکن ساف کرو کبھی تھوڑا بہت اس کالپ ملو جو اپنی کھوپڑی وہاں پر رہنا نہیں چاہی وہ جڑوں کو کمجور کرتا ہے دکت آئی گی تو صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ بھائی آپ ڈائی کر سکتے ہو بالوں کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ٹپس میں دون تو بھائی یہ ہی ہو سکتا ہے بھائی اپنی ڈائیٹ میں کیلسی پینٹو تھوڑنیٹ رکھو بیٹامینی کیلسی کیپسلز رکھ سکتے ہو ٹیبلٹ رکھتے ہو بیٹامین سی لے سکتے ہو کلاہری سبجیوں کو زیادہ خائیں پانی زیادہ زیادہ پیئے بھائی دے کو ڈی آئیڈریشن کی وجہ سے کئی باری سے سمسیاں ہو جاتی ہیں یہاں پہ ایک اور چیئی ایمپورٹین ہے دوستو اسٹریس بولنا چاہیی میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ بھائی یہ جو بھائی دھوپ میں کھڑے ہو کے سپیت نہیں کیے وہ کیوں ہیں کی جب جب آدمی اسٹریس لیتا ہے ٹینشن آہ تناب نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تب اس کے بال سپیت ہوتی ہے تو ہمیشہ کوشش کرو بھائی کی ٹینشن ڈیپریشن میں نہ جاؤ اسٹریس مت لو نیند پوری لو یہ کچھ ٹپس ہیں یہی آپ کا کچھ کر سکتے ہیں ادربائیز کوئی دبا کچھ نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے دوستو کہ ہم ہائٹ ہیئرز کی پروڑمز کا سولیشن اور کیوں ہوتی ہیں کاراں تو آج کے لئے صرف اتنا ہے دوستو آئے ہوگا آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آتا ہے تو ویڈیو لائک کریں نئے چینل پر تو پلی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سو میں ملتا ہوں گا لیوڈیو دوستو جہند بن دینا